اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا اٹھرہ ہمارہ سمات فرمائے پارے کی ابتداء سور مومنوں سے ہو رہی ہے سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جس آدمی کے اندر سات اوصاف ہیں جس آدمی کے اندر سات اوصاف ہیں ان کے بارے میں خوشخبری ہے ایسا آدمی جس کے اندر سات اوصاف ہیں ایسے لوگ جن کے اندر یہ سات اوصاف موجود ہوں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ اِرِسُونَ الْفِرْدَوْسُنَ تو وہ جنت کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے گویا جنت کی وراثت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے جو ان سات اوصافِ حسنہ سے سات اوصافِ جمیلے سے متصف ہیں چلو عائد پڑھ لیتے قَبْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ سب سے پہلی صفت ایمان اس لئے کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک محتبر نہیں ہوتا جب تک آدمی ایمان نہیں لاتا تب تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا تو سب سے پہلے ایمان دوسرے نماز میں خوش و خضور تیسرے فضول چیزوں سے لغو چیزوں سے اعراض بچنا اس سے مسلسل زکاة ادا کرنا اپنی شرمدہوں کے حفاظت کرنا چاہے مرد ہوں یا عورت امانت رکھ دی جائے امانت ادا کی جائے و اہدیم راہون وعدہ کرتا تو وعدے کو پورا کریں امانت رکھی جائے تو ادا کر دے وعدہ کر رہا تو پورا کریں یہ سات اوصاف جن کے اندر ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور جو کامیاب ہو گیا وہ جنت کا وارث ہے قد افلہ وہ کامیاب ہو چکا ہے سمجھو دیکھو موزن جب ازان دیتا ہے تو ازان میں ایک لفظ بولتا ہے حی علی الفلاح آجا فلاح کی طرف یہ ترجمہ ہے کبھی آپ نے سنا یا کبھی آپ نے غور کیا کہ فلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے نہ موزن کو بتا ہے نہ سننے والوں کو بتا ہے تو بیچارہ رٹ رہا ہے پڑھ رہا ہے سننے والا سن رہا ہے حی علی الفلاح آجا کامیابی کی طرف آجا فلاح کی طرف یہ فلاح ہے کیا وہی لفظیاں لائے گیا قد افلح المؤمنون اللذین ام فی صلاتی مخاشعون یہ سات اوصاف جن کے اندر وہ کامیاب ہو گئے فلاح پا گئے فلاح کا کیا مطلب ہے فلاح کا مطلب ہے ایسی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو اللہ دنیا کی جتنی بھی کامیابی آئیں مل کر ختم ہو جاتی ہیں بچپن ملا ختم ہو گیا جوانی ملی ختم ہو گیا انجینئر بنا مرنے کے بعد انجینئر یہی دھری رہی گی ڈاکٹر بنا مرنے کے بعد ڈاکٹری یہی رہی گی ایک بات ذہن نشین کرو کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے اندر تین تین خرابیاں ہیں تو اگر ہر نعمت میں تین تین خرابی ہے تو کائے کو دنیا کی نعمت کے اندر دل لگانا بس اس کو استعمال کر لو استعمال کے حد تک تیاری آخرت کی کرو کیا خرابی ہے ایک تو کونٹیٹی برابر نہیں ہے دوسرے کوالیٹی سے ہی نہیں ہے اور تیسرے عبدی نہیں ہیں ہمیشہ نہیں رہتے کیا انسان کے پاس جتنا وہ چاہتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے ممکن ہی نہیں ہے یہاں ایک عارض پوری نہیں ہوئے کیا دوسری عارض سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے بزبان غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کی تمام عارضوںیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اس کی ساری عارضوں میں پوری نہیں ہوتی تو ایک تو قانٹیٹی برابر نہیں ہے قانٹیٹی مہنی مقدار جتنا آدمی چاہے اتنا مل جائے ملتا ہے کیا تو قانٹیٹی سے ہی نہیں ہے دوسرے جو کچھ ملتا ہے اس کی قوالیٹی سے ہی نہیں ہے خراب ہو جاتا ہے جو کچھ ملتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور تیسرے عبدی نہیں چھن جاتی ہو چیز انجیریرنگ چھن جائے دکٹری چھن جائے بادشاہ چھن جائے منصب چھن جائے اقتدار چھن جائے جاہو حشم چھن جائے تو دنیا کی ہر نعمت میں یہ تین تین خرابیاں ہیں قانٹیٹی سے ہی نہیں قانٹیٹی سے ہی نہیں اور ہمیشہ وہ نعمت رہتی نہیں اور اس کے برعکس آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کے قانٹیٹی بھی سہی ہے قوالیٹی بھی سہی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں عبدی ہیں دے کر کبھی لینے جائیں گے تو اگر آپ کو ایسی نعمت چاہیے جو مل کر ختم نہ ہو تو آپ اپنے اندر یہ ساتھ اوصاف پیدا کر لیجئے خاص طور سے نماز کی پابندی کیجئے آپ اس لیے کہ وہ موزن جب بلاتا ہے تو فلاح کی طرف بلاتا ہے حی علی الفلاح یہ ہے فلاح کا مطلب فلاح کا مطلب سمجھ میں آیا نعمت ایسی جو مل کر ختم نہ ہو that is called فلاح اس کو فلا بلتے ہیں پہلی چیز میں نے بتایا ہے ایمان دوسری چیز ہے نماز پڑھنا نہیں نماز آدمی پڑھے مگر نماز کی جو روح ہے خوشو وہ پیدا کریں اگر نماز سے خوشو کو نکال دیا جائے تو نماز ایسے جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو جسد بے روح خوشو کا مطلب سمجھ لیجئے ہم لوگ بولتے ہیں نا اردو میں دل لگنا اس کو کہتے خوشو نماز میں دل لگ جائے اس کو کہتے خوشو اب جب نماز میں دل لگ گیا تو اب ذہن میں دکان نہیں ہے پردائے نہیں دیکھتا بھائے نہیں دیکھتا آگے نہیں دیکھتا پیچھے نہیں دیکھتا بس صرف اور صرف اللہ کی طرف دل لگا رہتا ہے اگر ذہن بھٹک کر دکان کی طرف چلا جائے تو خوشو باطل ہو گیا خوشو ختم ہو گیا دل نہیں لگا نا خوشو کا مطلب ہوتا ہے دل لگ جانا اللہ کی طرف حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیا اس کا مطلب سمجھتے ہو رفو لے دین کا رفو لے دین کا مطلب سمجھتے ہو نا ایسے آدمی یہ تو وہ پشت ہے یہ ہاتھ کی اور یہ ہاتھ کی ہاتے لیے اے میرے معبود میں نے اب دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دکان پیچھے چلی گئی مکان پیچھے چلا گیا بیوی بچے پیچھے چلے گئے سب کو میں نے پیچھے ڈال دیا ہے اے میرے معبود میں ہوں اور تو ہے تو اللہ فرماتا عرفہ الحجب عرفہ الحجب حجابات اٹھا دو میرے بندے کے درمیان پردہ نہیں رہنا چاہیے عرفہ الحجب حجاب کی جمعہ حجب بندے نے جب رفو لے دین کا اسی وجہ سے ہم لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفو لے دین کرتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تب رفو لے دین کرتے ہیں اور جب سجدے سے قیام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہاتھ باند کر کے رفو لے دین کر کے ہاتھ باند لیتے ہیں بار بار رفو لے دین کرتے ہیں جتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماغ میں رفو لے دین کرنے کی تاقید کی ہے آپ سے رفول دین جتنی مرتبہ ثابت ہے اس کا مطلب یہ کہ بار بار ہم دنیا کو پیچھے ڈال لیں اے میرے معبود مکان پیچھے دکان پیچھے دنیا کے مسائل پیچھے اور کام دھندہ پیچھے سیاستہ پیچھے بال بچے پیچھے سارا کاروبار زندگی پیچھے اے میرے معبود میں ہوں اور تو ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہدابات اٹھا دو پرتے اٹھا دو اور حدیث پاک میں جیسے بندہ ادھر ادھر خیالات کو ڈالتا ہے اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے پردے گرہ دو ارخ الحجو پردے گرہ دو ہجابات پھر گرہ دیے جاتے ہیں یہ ہے خشو خشو کا مطلب سمجھا ہے دل لگنا یعنی ذہن اللہ کی طرف متوجہ آزا بھی اللہ کی طرف متوجہ یہ ہے خشو اے ایک ایمان دوسرے نماز کی روح خشو لگو کہتے ہیں جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو خامہ کھا بیٹھے ہوئے چاہے پی لیں گب لڑا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لگو جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو یا جس سے کوئی آخرت کا فائدہ نہ ہو وہ لگو ہے یعنی مومن کے ہر کام میں آخرت کا فائدہ پیش نظر ہونا چاہیے جس کام میں آخرت کا فائدہ نہ ہو وہ لگو ہے اور مومن لگو سے اعراض کرتا ہے لگو کام نہیں کرتا اللہ لگو کے پاس سے پھٹکتا پھٹکے تو آرام سے نکل جاتا ہے ویدہ مروب اللہ میں مروب کے رامہ جب لگو کے پاس سے گزر ہوتے تو آرام سے نکل جاتا ہے شریفانہ انداز سے نکل جاتا ہے وَاللَّبِينَ هُمْ لِزْزَكَاةِ فَائِلُونَ چوتھے نمبر پہ زکاة مسلسل ادا کرنے یہ نہیں زکاة ادا کر دیتے ہیں جملہ اسمیہ ہے لَفَائِلُونَ اس کا مطلب برابر ادا کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے یعنی ایک مرتبہ زکاة نکال دی بس بعض لوگ کہتے ہیں زندگی میں ایک بار زکاة نکال دو کافی ہو گئے وَاللَّبِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَائِلُ جملہ اسمیہ استمرار کے لیے آتا ہے حولانے حول ہو جائے یعنی سال پورا ہو جائے تو آپ کو دھائی پرسنٹ کے حساب سے اپنے مال میں زکاة نکال لیے اور اگر فصل پیدا ہو تو پیدائش کے اوپر فصل کے پیداوائر کے اوپر آپ کو زکاة نکال لیے چار اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اللہ کو کتنی بڑی بات ہے آج دنیا میں ایڈز بڑی تیزی سے پھیل آئے اور میڈیکل سائنس میں اس برے مرض کا علاج نہیں ایک مرتبہ جس آدمی کو ایڈز نے پکڑ لیا ترپا ترپا کے مار دیتا ہے میڈیکل سائنس پریشان ہے اس بیماری کا مدعوہ ڈھونڈنے میں اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں لیکن ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے اور اربوں روپے کھربوں روپے سائنس دانوں کی تحقیق کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں خدا کے قسم بجائے اس کے کیے سب کچھ خرچ کیا جائے یہی آیت تمام دیواروں کے اوپر لکھ دیا جائے واللہ بینہم لفروجہم حافظون وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علا ازباج ہم صرف اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ان کو ملامت نہیں کی جائے گی فَمَنِبْتَغَبَا وَرَادَلِكَ جو آدمی اس سے تجاوز کرے فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو ایسے لوگ تجاوز کرنے والے حد سے آگے بڑھنے والے اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے ذمہ دار ہوا ہے یہ آئیتیں لکھ کر کے دیواروں پر چشمہ کر دیا جائے دیواروں پر لکھ دیا جائے ایک تو شرمگاہوں کی حفاظت دوسرے امانت اگر رکھی جائے تو امانت ادا کر دیا آج امانت کسی کے پاس رکھ دو امانت میں خیانت کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ اگر پارٹنر میں پیسہ لگایا ہے پارٹنر کو تو وہاں پر بات کر کے رکھ دیتا ہے اور خود پورے مال کے اوپر کاروبار کے اوپر قبضہ جمع لیتا ہے یہ بھی ایک طریقے کی خیانت ہے واللہ دین ام لی اماناتہم و آدہم راہن اور وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا کرے گا اگر یہ سات اوساف کسی شخص کے اندر ہیں جن لوگوں کے اندر ہیں تو وہ لوگ جنت کے وارث ہیں اور ایک نکتہ یاد رکھو مورس کا مال وارث کو ضرور پہنچتا ہے یہ قائدہ ہے تو اب جب یہ وارث ہوئے تو اس کا مطلب مورس کی جو وراست ہے مورس کا جو ترکہ ہے وہ ان کو ضرور ملنے والا ہے وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے ترکہ ضروری ہے پانا لہذا جب جنت ان کی وراست ہے تو وراست تو ان کو ملنے ہی والی ہے یعنی ایسے لوگ ضرور جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ مدارج تخلیق انسانی ساتھ سات مدارش تیہ کرنے کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے سات مدارشوں سے اللہ نے فرمایا سات او سات جن کے اندر وہ جنت کے وارث ہیں سات مدارج تخلیق انسانی اور بائیلوجی پڑھنے والا تعلیمی میں جانتا ہے کہ اس سے زیادہ بائیلوجی میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ کہیں کہتا ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے کہیں کہتا ہے کہ میں نے گارے سے پیدا کیا ہے کہیں کہتا ہے ساڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے یہاں تین کہتا ہے اور وہ بھی تین نہیں بلکہ تین کا خلاصہ مٹی کا خلاصہ کوئی سائنس نہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مٹی کے اندر اتنے مادے پائے جا رہے ہیں جو بدنے انسانی کے اندر نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ ایسے صحیح ہوگا کہ مٹی سے بنا ہے تو اللہ نے فرمایا مٹی کے خلاصے سے مٹی سے جتنے اجزہ لینے کی ضرورت تین انسان کو بنا نکلے وہی اجزہ لے لیا گیا ہیں یہ سائنس دانوں کے شبہات کا جواب دے دیا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنائے فُمَّ جَعْلْنَا هُ النُطْفَةً فِي قَنَارِ مَقِنْ علماء جانتے ہیں کہ سمہ تراخی کے لئے آتا ہے اور ترتیب کے لئے آتا ہے ایک تو ترتیب ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے مٹی کے بعد ایسا اور لیکن دیر لگتی ہے ایسے آدمی جب مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتا ہے گلہ وغیرہ تو نطفہ بننے میں دیر لگتی ہے اسی وجہ سے سمہ لائے گیا فُمَّ جَعْلْنَا هُ النُطْفَةً پھر اس مٹی کو ہم نطفہ بنا دیتے ہیں سمہ یعنی ترتیب یہ ہے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے لیکن دیر میں ہوتا ہے سمہ تراخی کے لئے بھی آتا ہے دیر میں ہوتا ہے نطفہ بن گیا پھر اس نطفے کو ہم قرار مکین میں پہنچا دیتے ہیں قرار مکین میں مضبوط قرارگاہ یعنی سیف لوجنگ سیف لوجنگ یعنی سیف لوجنگ کا مطلب ماتا جو رحم ہے وہ سیف لوجنگ ہے قرار مکین ہے مضبوط قرارگاہ اور آج میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پورے بدن انسانی میں سب سے زیادہ مضبوط چیز ماتا رحم ہوتا ہے آدمی کا پورا بدن سر جاتا ہے سب سے آخر میں جو چیز سر تی ہے وہ ماتا رحم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرار مکین ہے مضبوط قرارگاہ اور میڈیکلی پروفڈ ہو چکا ہے یہ کہ پورا بدن انسانی سر جاتا ہے سب سے آخر میں کوئی سی چیز سر تی ہے ماتا رحم جس میں بچہ پلتا ہے وہ سب سے آخر میں سر تا ہے لہذا قرآن حکیم نے جو بات کہی کہ یہ قرار مکین ہے مضبوط قرارگاہ ہے بلکل سچ فرمایا بلکل سچ فرمایا تو مٹی سے نکلنے والے جو مادے ہیں چیزیں ان کو استعمال کرتا ہے تو نطفہ بناتا ہے ثم خلقنا النطفة علاقتن نطفہ اب جمع ہوا خون بن گیا فخلقنا العلقت اسمہ نے لے گیا یعنی اس کا مطلب یہ جلدی سے ہو جاتا ہے یہ جلدی سے ہو جاتا ہے یہ ترتیب تقریبیں چالیس دن میں پوری ہو جاتی ہے نطفہ جمع ہوا خون بن گیا فخلقنا العلقت مزغتن یہ جمع ہوا خون لوتھرہ بن جاتا ہے فخلقنا المزغت اضامن یہ جمع ہوا جو خون ہے یہ لوٹرہ بنا لوٹرے کو ہم نے ہڈی بنا دیا اور پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا پورا انسان بن گیا اب تھوڑے عرصے کے بعد سمہ پھر لائے گیا فافا لاکر کہ جلدی جلدی یہ سب مدارشتہ ہو جاتے لیکن روح پھونکنے کا معاملہ سب سے آخر میں آتا ہے پورا دھاچہ پورا اسٹریکچر جب تیار ہو جاتا ہے آدمی کا پھر اس کے بعد نمبر ہوتا ہے روح پھونکنے کا اللہ تعالی روح پھونک دیتا ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے یہ ترتیب اور اس سے زیادہ بالوجی میں کچھ بھی نہیں جو قرآن حکم نے بتا دیا یہ بنیاد ہے سات سات کی ترتیب دیکھ رہے ہیں سات اوصاف جن کے اندر وہ جنت کے وارث پھر سات مدارشتہ تخلیق انسانی ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سات مدارشتہ تخلیق کے ان کو پار کرتا تب انسان منتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَرَائِقْهَمْنِ تمہارے اوپر سات راستے پیدا کی ہیں یہ سات راستے کون سے ہیں میرا خیال ہے کہ سیون زون سے ہیں کوئی زون ہے یہ یہ سات طریقے کے زون ہے یا عام طور پر یہ مفسری نے سمجھا ہے کہ یہ ایسے سات راستے ہیں آسمان میں کہ ان سات راستوں سے فرشتے جاتے ہیں اور انہی راستوں سے روحیں چڑھتی ہیں یہ سات راستے ہیں انہی سات راستوں سے جیسے پلین کا ایک روٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پلین جس طرف سے چاہے چلی جائے پلین جس طرف سے چاہے چلی جائے نہیں جیسے ریلوے کا ٹریک ہوتا ہے جس پٹری پر جا رہی ہے اسی پٹری پر جائے گی اس کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے ایسے ہی جہاز کا بھی روٹ ہوتا ہے ادھر ادھر ہو جائے گی تو دوسری جہاز سے ٹکرا جائے گی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ سات راستے ایسے ہیں کہ انہی راستوں سے فرشتے چلتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں اور انہی راستوں سے روحیں چڑھتی ہیں یہ ساتھ ساتھ کی طرح تھی آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل بہت کی ایک دلیل دی مرنے کے بعد اٹھائے جانے لوگیں کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا مرنے کے بعد سر گل گیا اس کی کہانی ختم ہو گئی موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم آگے شننے 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 موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم آگے کچھنے ہونے والا ہے حساب کتاب زندہ کر کے اٹھائے جانا ہے یہ سب بکواس ہے یہ سب فضول باتیں ہیں لیکن قرآن حکیم سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیتا ہے کوئی پارہ کوئی سورہ ایسی خاری نہیں ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ باس بادل موت کی دلیل نہ دیتا ہو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور حقیقی زندگی وہی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے ساتھ سال ستر سال اسی سال سو سال ایک سو بیس سال اس کے بعد آدمی جب اٹھایا جائے گا تو اس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اگر بدبخت ہے تو بدبختی کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی نیک بخت ہے تو نیک بختی کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی جوزت کبھی ختم نہیں ہوگی جنت کبھی ختم نہیں ہوگی اس کے لئے دلیل دیکھو کتنی پیاری دلیل ایک بالکل سلیس اور سادہ دلیل دلیل دیکھو وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ جملہ کتنا سادہ ہے لیکن دلیل کتنی مضبوط ہے وہی ذات ہے یعنی اللہ جس نے زمین میں تم کو بو دیا ہے آچھا ذراعہ کا مطلب بو دینا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے کو کسان سے تشویح دیئے جیسے کسان ہوتا ہے کسان زمین میں بیج کو ڈال دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسے ہی میں نے تم کو زمین میں بو دیا ہے جیسے کسان زمین میں بیج بو دیتا ہے یہ بتاؤ کہ جب بیج سے نکلنے والے پودے پک جاتے ہیں تو اس کو وہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے بو دیا پودے پک گئے تو کیا کھیٹ میں اسے ہی چھوڑ دیتا ہے کسان بو نے کے لیے بہتا ہے کیا کٹنے کے لیے بہتا ہے بو نے کے لیے نہیں بہتا کٹنے کے لیے بہتا ہے اس کو کاٹتا ہے اچھا کاٹتا ہے تو کیا کٹتا میں ہی چھوڑ دیتا ہے نائے کاٹ کر کے بوجھ بنا کر گٹھر بنا کر اس کو کھلیان میں لاتا ہے کھیٹ میں نے رکھتا اور کھلیان میں لاتا کر کے پھر دانے نکالتا ہے ایسے ہی ہم نے تم کو زمین میں وہ دیا ہے جیسے کسان کاٹ کر کے کھیت میں سے کھلیان ملاتا ہے ایسے ہی ہم نے زمین میں تم کو کویا ہے ایک دن ہم اپنی یہ کھیتی کاٹ کر اپنے کھلیان ملائیں گے اور وہ کھلیان ہے آخر اب اور وہاں دانا نکالیں گے ہم کتنی شاندار دلیل ہے کتنی بصیرت افروز دلیل ہے خدا کے قسم دل کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جائے جیسے مکھن میں گرمچھری اتر جائے اس کے بعد عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیرات کے دن روحیں آتی ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر مرنے والے کو جس کی روح کے بارے میں یقیدہ رکھتا ہے آدمی کہ اس کی روحیں جمعیرات کو اور پیر کو آتی ہیں اگر اتفاق سے اس کو شراب پسند تھی تو شراب بھی رکھ دی جاتی ہے یہ شراب ہے اگر بتی جلا دی جاتی ہے کباب رکھ دیا جاتا ہے جو جو چیزیں اس کو پسند دیتی ہیں وہ سب رکھ دی جاتی ہیں یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پسند دیتی تو شراب کی پوٹل بھی رکھ دی جاتی ہے یہ عقیدہ مشرکان عقیدہ ہے اس عقیدے کا رکھ کیا گیا ہے جب موت آئی موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تب بولنے لگتا ہے اے میرے رب اب ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے رب پھر جاؤن اے میرے رب مجھے اللہ اٹھاتے دنیا کی طرف اللہ فرما ہے کہ کئی کے لیے جو آمال چھوٹ گئے ہیں وہ کرنے کے لیے بھیز دے اللہ فرما ہے کہ کلہ چاپ کلہ کلہ باتا ہے چاپ ہرگز نہیں کلہ بولتے ہیں ہرگز نہیں نیو کلہ کے ترجمہ کیا ہوتا ہے نیو ایک ہوتا ہے نو نو نہیں نیو کبھی نہیں کلہ نیو 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 کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب یہاں سے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا جا سکتا انہا کلمتن ہوا قائل وہ تو یہ تیسی بات ہے وہ بول رہا ہے وہ انہا کلمتن ہی قائل وہ یہ تیسی بات ہے وہ بول رہا ہے وہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخُنِ الٰہِ اس کے آگے برزخ ہے اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اچھا اس سے یہ پتا چلا کہ جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا اب قیامت جب آئے گی تو اس کے بدن کو جمع کیا جائے گا کھڑا کیا جائے گا اور روح اس کے اندر ڈالی جائے گی اور قیامت کے میدان اس کو جمع کر دیا جائے گا اس سے پہلے روح دنیا میں نہیں آتی چاہے ولی کی روح ہو چاہے شہید کی روح ہو چاہے صدیق کی روح ہو چاہے نبی کی روح ہو اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ روح نکل جانے کے بعد برزخ میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے دنیا میں نہیں آتی تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی یہاں آتے ہیں ولی کی روحیں آتی ہیں نبی یہاں حض جو ہے تشریف لاتے کتنا غلط عقیدہ یہ روح ایک دفعہ چلی گئی برزخ میں وہاں سے دنیا میں واپس نہیں آتی یہ اللہ کا قانون ہے اب کوئی آدمی اس کے خلاف عقیدہ رکھے گناہ کوئی عقیدہ وَقُلْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيْعَاتِينَ ایک تعلیم دی جارے نبی کو کہ اے ہمارے نبی آپ میری ربوبیت کا حوالہ دے کر کے ایک دعا ماغا کیجئے کیا کی اللہ اے میرے رب شیطان کے چوک سے چوک سمجھتے کس کو بولتے یہ ہاتھی دیکھا آپ نے ہاتھی 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 کے اوپر مہاوت ہوتا ہے مہاوت مہاوت کے ہاتھ میں ایک آکس ہوتا ہے آکس لوہے کی ہاتھی ادھر ادھر جب گھومنے لگتا ہے ادھر سے ادھر بھاگنے لگتا ہے تو اسی آکس سے مارتا ہے اور ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمز آکس سے مارنا یہ ہے ہمز تو شیطان بھی ایسے انسان کو ہمز کرتا ہے آکس سے مارتا ہے اُبھارتا ہے اس کے جذبات کو اس کے ایموشن کو برافروختہ کرتا ہے کہ انسان غلط راستے کو اوپر چل لکھ لے اس کو کہتے ہیں ہمز تو اے میرے نبی آپ دعا کرتے رہیں میری ربوبیت کا حوالہ دے کر کہ شیطان کے چوکوں سے مجھے بتا اور الحمدللہ علیہ حدیث جب نیت باتتا ہے نماز کے لئے اللہ اکبر مارگ یہ سننی ہے اب جانتے ہو کیا پڑتا ہے ہمیں پڑھ کے بتاتا ہوں پہلے سنا پڑتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقر ثوب الابیض من الدنس اللہم غسل خطایایا بالمائی والثلجی والبردی اوز باللہ السمیل علیم من حمزہ ونفقی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ حدیث ہے ہم لوگ بھی ایسا پڑھتے ہیں کیا یہ عادی نہیں ہے کسی کو کامیز فرصت نہیں ہے نا دنیا کے معاملات میں ہم بہت چالات ہیں دین کے معاملے میں زیرو بٹا دیرو ہیں نیت باتنے کے بعد کیسے پڑھنا ہے ہم کو حدیث آئے ایسے پڑھنا اللہم بائد بینی وبین خطایایا کما باتتا بین المشیق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقص ابو العبیز من الدنس اللہم غسل خطایایا بالمائی والثلجی والبرد اعوذ باللہ السمیل علیم من حمزہ ونفقی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو یہاں من حمزہ ونفقی ونفس وہ جو آپ سے کہا گیا تھا اس کی تعمیل ہو رہی ہے یہاں اور نبی کی اتباہ میں نبی کے متبعین ہر نماز میں شیطان کے حمز سے اور اس کے چونکے سے اللہ کی بنا مگتے ہیں اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے اس سورہ کریمہ کا نام ہے نور پہلی آیت سے لے کر چھبیس آیت تک غور سے سنیں سورہ نور میں پہلی آیت سورتن انزلہ وہ فرض رہاہ سے لے کر کے پہلی آیت سے لے کر کے چھبیس آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلم معاشرے میں مسلم سماج میں اسلامی سماج میں برائی رونمہ ہو جائے تو اس کا تدارک کس طرح کیا جائے اور پھر ستائیس آیت سے لے کر کے آگے تک یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے ایسے طریقہ اختیار کیے جائے کون سے ایسے اصول پیش نظر رکھے جائے کون سے ایسے رونس اینڈ ریگولیشنس اپلائی کیے جائے کہ مسلم معاشرے میں برائیاں پھیلے ہی نہیں پھر سنو پہلی آیت سے لے کر چھبیسویں آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم سماج میں اسلامی معاشرے میں اگر برائی پھیل جائے برائی رونمہ ہو جائے تو اس برائی کو کس طرح ختم کیا جائے اس برائی کا تدارک کیسے کیا جائے برائی ہو گئی رونمہ ہو گئی اب تدارک کیسے کیا جائے اور پھر ستہ اس میں آیت سے لے کر کہ آگے تک یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے ایسے اصول اپنائے جائے مسلم سماج میں کسیرے سے مسلم سماج میں برائی پیدا ہی نہ ہو کتنی بڑی بات ہے بتایا گیا کہ اگر کسی سے زنہ سرزد ہو جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے پتھر سے مار مار کر حلا کر دیا جائے اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جو آدمی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تحقیق سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی اور وہ صرف الزام لگا رہا ہے تو حد قضب کتنا ہے الزام لگانے والے کے اوپر کیا حد لگائی جائے اسی کوڑے مارے جائے اس کو اسی کوڑے مارے جائیں جی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ مسلم سماج میں ایمان والوں میں ایمان والوں میں فاہشہ پھیلاتے ہیں فاہشہ مطلب فاہشہ کے دائرے میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک تو ٹی وی کے اوپر چلنے والے وہ تمام چینلز جس میں اڑیاں تصویریں ہوتی ہیں عورتیں پورے کپڑے نہیں پہنے رہتی ہیں فاہشہ کے دائرے میں وہ چیز بھی آ گئی ایسی تقریبات جس کے اندر عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط ہو مخلوط تقریبات کہ جہاں لڑکیاں لڑکوں سے ملیں آزادانہ طور پر اور لڑکے لڑکیوں سے آزادانہ طور پر ملیں یہ چیز بھی فاہشہ کے دائرے میں آ جاتی ہے اسی طریقے سے تمام مخرب اخلاق لیٹریچرز تمام افسانے کی کتابیں جو جنسی جذبات کو برنگ اختا کرتی ہے ایسے تمام لیٹریچرز ایسے تمام میگزینز سارے کے سارے فاہشہ کے دائرے میں آتے ہیں آج دیکھو جگہ جگہ بدکاریوں کے اڈے ہیں زناکاریوں کے اڈے ہیں سنیما ہالس ہیں یہ سارے کے سارے اڈے اور یہ ہالس اور یہ تھیٹرز سب کے سب فاہشہ کے دائرے میں آتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج فن کے نام پر آرٹ کے نام پر کلچر کے نام پر تہذیب کی دہائی دے کر اور موسیقی کے نام پر یہ سارے کے سارے لوگ باقاعدہ ان کی پوری تیمیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر فاہشہ پھیل آ رہے ہیں صرف مسلم سماج ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر فاہشہ اور منکر کو پھیل آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک ذہن کام کر رہا ہے وہ یہودی لوگی کا ذہن انہوں نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اندر بھی میوزک کو پہنچا دیں گے اور انہوں نے اپنے اس آرزو کو پورا کر کے دکھا دیا دیکھئے بچے کیسے کیسے موبائل لے کر کے آتے ہیں لوگ کیسے موبائل لے کر کے آتے ہیں ان کے اندر کس طریقے کے ٹونس ہوتے ہیں کس طریقے کے گانے ہوتے ہیں اور اچانک وہ مسجد کے اندر بجنے لگتے ہیں تو یہودیوں نے جو کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم موسیقی میوزک اسلام میں حرام ہے لیکن اس حرام چیز کو ہم مسلمانوں کی مسجدوں میں گھوسا دیں گے ہم پڑے سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے خلاف اس طریقے کی سادشیں کر رہے ہیں خدا کی قسم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں اپنی عبادتگاہوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں جن کو مقدر کرنے کے لئے یہودی دنیا ایڑی سے چوٹی تک زور لگا رہی ہے اور یہ تو ہمیں تاقید کی گئی ہے کہ ہمیں محتاط رہنا ہے بہت کیرفل لیں اور ان کو وارننگ دی جا رہی ہے جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ مسلم سماج میں دنیا کے اندر فائشہ پھیلا رہے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی دردنا کداب ہے اور آخرت میں بھی دردنا کداب ہے ایسے لوگ توبہ کر رہے ہیں نہیں تو ان کو دنیا کے اندر نمونہ عبرت بنا دیا جائے گا ان کو دنیا کے اندر ہی نمونے عبرت بنا دیا جائے گا دیکھو بڑے بڑے ہال تھے لائن لگتی تھی فلم دیکھنے کے لئے آج وہاں کتے لوڑتے ہیں کوئی فلم دیکھنے والا نہیں ہے ہال بند ہو گئے اس لئے کہ گھر گھر میں ٹی وی آ گئی ہے سی ڈیز آ گئی ہے کوئی فلم دیکھنے کے لئے نہیں جاتا لوگوں نے ہالز کو گرا کر کے دکانے بنانا چنو کر دیا ہے یہ عذاب نہیں ہے جس ہال کے بنانے میں انہوں نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگائے آج وہ ہال ویران ہے یہ عذاب نہیں ہے اور نجانے کون کون سے عذاب آتن کے اوپر آئیں گے جو مسلم معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر فہشہ پھیلا رہے ہیں اور جانتے ہیں یہودیوں کے دماغ میں اس فہشہ کو کون ڈالتا ہے اور ہمارے دماغوں میں فہشہ کو کون ڈالتا ہے کون حکم دیتا ہے اس آیت کے بعد ایک آیت ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو خطوات پر یہ غور فرمائیے یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے کہنے پر نہ چلو بتائے گا خطوات اس کا مطلب یہ ہے آدمی ایک قدم رکھتا ہے پھر ایک قدم رکھتا ہے پھر ایک قدم رکھتا ہے پھر ایک قدم رکھتا ہے اس کا مطلب جلدی سے شیطان انسان کو گمرا نہیں کرتا گرے جوالی قدم بقدم دھیرے دھیرے انسان کے ایمان کا ستیاناز کرتا ہے یہ خطوات کا فلسفہ ہے یہ ہے فہشہ کا حکم دینے والا شیطان اور شیطان کے چلے یہودی اور جو لوگ فہشہ کو پھیل آ رہا ہے فہشہ میں مطلب سب شیطان کے چلے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو ایسی احتیاط برتو جس سے مسلم معاشرے میں فہشہ نہ پھیلے عربوں کا دستوری اطاق کی کسی دوست کہا جاتے تو اگر صبح کے موقع پر جا رہے ہیں تو کہتے سباہ الخیر بل مورنی اور دھردھڑاتے ہوئے اندر گھج جاتے اب وہاں دھردھڑاتے ہوئے آپ گھر میں گھج گئے دوسرے مطلب اسلام علیکم نہیں جواب نہیں آئے اسلام علیکم نہیں جواب ہے چلے جواب اپنے کا ابو دعوت کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعی بن عبادہ کیا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی حضرت سعی بن عبادہ کیا تھا سعی بن عبادہ جواب آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر چلنے لگے انہوں نے بھاک سے دروادہ کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ دیا گئے اللہ کا رسول تشریف لائے کہا کی دروادہ نہیں کھولا تھا بولے اللہ کے رسول آپ اسلام علیکم بول لیتے میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارث سے کتنی دعائیں میرے لئے سلامتی کی نکل جائیں اس کا مطلب یہ ہوا ہے السلام علیکم دعا ہے دعا ہے میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو السلام علیکم بولتا ہے گویا کہ اس کے حق میں سلامتی کی دعا کر رہا ہے تو سعید بن عبادہ نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ دیا کہا کہ اللہ کا رسول گھر بے تشریف لے چلے کہا کہ درماغہ نہیں کھولنا تھا تین مرتبہ سلام کر کے پلٹا کہا کہ اللہ کا رسول میری تمنہ یہ تھی کہ آپ میرے حق میں ایسے سلامتی کی دعا کرتے جاتے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے لئے دعا ہی کرتے رہے اچھا چاہیے بات ہے تو چلو اندر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اگر اسلام علیکم اسلام علیکم اندر سے آواز آئی دوسرے نمبر پہ دیکھئے حتی تستانسو تستانس کا مطلب کیا ہے معنوس ہونا کون پوچھتا ہے کون ہے کون بار ہے میں یہ کہنا جائز نہیں ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے میں کون ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دردادہ کھٹ کھٹا ہے آپ نے پوچھا کون کا میں کہا میں کون میں کون یعنی نام بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور ہیں نا بیٹی دی ہوئی نا آپ کی حفظہ حضرت حفظہ دی ہوئی آپ کو تو یہ بھی آتے تو اجازت لیتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بات کرتے ہیں یا رسول اللہ آیا دخل عمر کیا عمر اندر آ سکتا ہے کیا عمر اندر آ سکتا ہے یہ اجازت لیتے ہیں یہ اس دین آس تو پہلے سلام کرو سلام کے بعد اگر اجازت ملے اور اگر وہ پوچھے کون تو اپنا نام بتا ہو آیا دخلو عمر کیا عمر اندر آ سکتا نام بتا ہو اور جب اجازت ملے تو اندر داخل ہو جاؤ اور ایک آدمی آیا دیہاتی تھا بددو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور آپ کی لوڈی بھی اندر تھی تو کہنے لگا اا آلی جو اندر گھج جاؤ یا دخلو نہیں بولا ہے اا آلی جو کیا اندر گھج جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے ذرا گھروں میں داخل ہونے کے طریقے سمجھاؤ بلکل جائل معلوم ہوتا ہے بددو ہے اس کو طریقے بتاؤ استیزان کے اجازت کیسے لی جاتی ہے بلکل بددو ہے کہتا ہے آہا لی جو اندر گھج جاؤ گھج جاؤ جبکہ داخل ہونے کے لئے دوسرا لفظ ہے عربی کا وہ بلتا ہے آہا لی جو کیا میں اندر گھج جاؤ تو ایک تو کسی کے گھر میں بلا اجازت آپ داخل نہ ہو یہ طریقہ بتایا گیا پہلے اسلام مہاری کو تین مرتبہ آپ اگر سلام کرے جواب نہ آئے تو چلے جاؤ اور اگر اندر سے پوچھے کون تو اپنا نام بتاؤ اجازت دے تو اندر جاؤ یہ طریقہ یہ ترتیب ہے اس کے بعد مسلم معاشرہ اور کیسے صالح بنے آگے بتایا گیا آپ مومنوں سے کہے گی تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں نگاہ نیچی رکھنے کے کیا مطلب ہے اگر سامنے دیکھ کر اوپر دیکھ کر چلے تو اگر اوپر دیکھ کر چلے تب تو گر جائے گا اوپر ایسے دیکھ کر چلے گا نیچے گر جائے گا یا کسی چیز سے ٹکرا جائے گا سامنے دیکھے تو جان کا خطر سامنے دیکھے تو ایمان کا خطرہ نیچے دیکھے تو جان کا خطرہ آپ کدھر دیکھیں آپ کدھر دیکھیں وہ بتایا گیا نگاہ چکانے کا کہ آدمی دردر دیکھے نہ غزے بسر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نگاہ بھر کر نہ دیکھے آپ کوئی عورت آ رہی ہے اب آدمی گھور رہا اس کو ایسے ارے بھائی نظر پڑھ گئی کافی ہو گیا یہ ہے مطلب یعنی آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے آگے بڑھئیے اس طرف دیکھ لیا اس طرف دیکھ لیا آپ دیکھتے ہوئے چل رہی ہے کوئی عورت آگے نگاہ پڑھ گئے اس کے اوپر بس کافی ہے یہ ہے کہ گھورتے مت بیٹھو اس کا مطلب یہ نہیں منڈی نیچے کر کے چلو یہ کون گوڑا منڈی نیچے کر کے چلو سامنے دیکھ کر چلو مگر کوئی اجنبی اگر سامنے آ جائے تو اسے نگاہ بھر کر مت دیکھو یہ مطلب ہے اور مومن مردوں کو حکم دینے کے بعد مومنہ عورتوں کو حکم دیا جائے وَقُلِّ الْمُومِنَاتِيَ عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس طرح کسی مرد کو بھور کر مت دیکھو یہاں دو باتیں ایک ہے سطر ایک حجاب سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے باپ کے سامنے نہیں اور اسی طریقے سے بیٹے کے سامنے نہیں بیٹی کے سامنے نہیں اس کو کہتے ہیں سطر اور حجاب کہتے ہیں جو محرم کے سامنے تو کھول سکتی ہے مگر غیر محرم کے سامنے نہیں کھول سکتے یہ ستر اور ہجاب میں فرق اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے جلدی سے شادیاں کرا دو یہ ہے مسلم معاشرے کو پاک رکھنے کا طریقہ لڑکیاں بیٹی رہتی ہیں تیس تیس سال پیتیس پیتیس سال اور بچے بھی بچالے رنڈوے گھنگتے رہتے تیس تیس سال کے ہو گئے پیتیس پیتیس سال کے کتنا بھی بال سمانے کتنا بھی چشمہ لگا ہے کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے اگر ماں باپ ذرا توجہ نہ دے یہاں بتایا گیا اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو چاہے وہ لڑکی وہ چاہے لڑکا اور یا تو وہ عورت جس کی طلاق جس کا طلاق ہو گیا اس کی بھی اس لیے کہ وہ شوہر دید آئے ہو یادہ اس کی بھی شادی کا انتظام کرو تو لڑکے جب حد بلوغت کو پہنچ جائے ان کی شادی کا انتظام کرو لڑکیاں حد بلوغت کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کا انتظام کرو مبادہ کہیں مسلم معاشرے کے اندر ان کے پیر پھسل گئے تو مسلم معاشرہ گندہ ہو جائے گا تو یہ ہے مسلم معاشرے کو صالح رکھنے کی ترتیب اور اس کے رولز اور ریگولیشنز اس کے بعد کہا یہ گیا کہ عام طور پر تین وقتوں میں بچوں کو بھی تین مواقع ایسے ہیں تین وقت چوبیس گھنٹے میں کہ چھوٹے بچوں کو بھی اجازت لے کر کے اندر آنے دو ویسے مت آنے دو دروازہ بند رکھو بچے بھی نہ آنے پائیں ایک تو من قبل صلات الفجر فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرنے لگو سونے لگو اور تیسرے ومنباد صلات علیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی موجود ہیں تو ان تین اوقات میں عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جس وقت تم قیلولہ کے لیے جاتے ہو سو جاتے ہو تو ان تین اوقات میں بچوں کو بھی اپنے پاس نہ آنے دو اور جو بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں وہ اجازت لے تین مواقع پر اس لیے کہ باپ کس حالت میں بچہ اگر آ گیا تو اس کا ذہن خراب ہو سکتا ہے ماں کس حال میں ہے اس کا ذہن خراب ہو سکتا ہے کیا اصول اور کیا ضوابط ہیں اسلامی معاشرے کو صالح بنانے کے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یہ جوائنٹ فائملی ہوتی ہے جانتے اختلافات کیسے ہوتے ہیں عام طور پر اسی وجہ سے جب ایک آدمی اپنی لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے پہلوار زیادہ ہے کی نہیں کیا بلتا ہے پہلوار زیادہ ہے کی نہیں اس لیے کہ جوائنٹ فائملی میں کیا ہوتا ہے اختلافات کیسے رونما ہوتے ہیں اب میاں بیوی کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے سونے کی جگہ نہیں ہے ایک ہی کمرے میں ادھر بچہ لڑکا ہوا ہے ادھر بیٹی لڑکی ہوئی ہے یہاں میاں صاحب لیٹے ہوئے ہیں وہاں بیوی ہے وہاں بیٹا ہے یہ اثرات پڑتے ہیں اب ماحول خراب ہوتا ہے اس سے ماحول خراب ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں سارے کے سارے لوگوں کے نام گناہ کر کے او بیوتی آبائیکم او بیوتی مہاتیکم او بیوتی آمامیکم او بیوتی خالاتیکم یعنی باپ کا کمرہ الگ ماں کا کمرہ الگ خالہ کا کمرہ الگ یعنی سب کے کمرے الگ الگ ہونے چاہیے ہیں جی سب کے کمرے الگ ہوں ہیں جوائنٹ فیملی بھی اگر ہو تو سب کے کمرے الگ الگ ہوں اس کے بعد کہا جا رہا ہے انتا کلو جمعیہ نوشتاتا چاہے ایک ساتھ مل کر کے پوری جوائنٹ فیملی ایک کچن بنا لے اور بنا کر کے کھانا ایک ساتھ کھائے چاہے الگ الگ کھائے کیا اصول ہیں کیا زوابط ہے خدا کی قسم ان تمام اصولوں کو ان تمام زوابط کو اگر پیش نظر مسلمان رکھ لے تو مسلم معاشرہ بلکل صالح ہو جائے اور تمام بیماریوں سے تمام مفاسد سے پاک ہو جائے یہ تھا اٹھرام پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے باہر خدا مانا خدا